مجھے کبھی ایسی پوزیشن میں مت لانا جہاں مجھے دکھانا پڑے میں کتنا ظالی اور بے رہم ہو سکتا ہوں دھمکی یا پھر پیغام سابق کپتان شہین شاہ فریدی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر دی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو سپورٹس پاکستان کی کپتانی کے انتشار کے بعد شہین شاہ فریدی نے وارننگ بھیج دی پاکستان کے سابق کپتان شہین شاہ فریدی نے اپنی سوڑی پر ایک خوفیہ میسج بھیج جائے شہین شاہ فریدی نے تب کپتانی سنبھالی جب 2023 کے ورلڈ کپ سے پاکستانی ٹیم جب باہر ہوئی تھی بابر آزم نے تینہ فارمیٹ سے کپتانی چھوڑ دی تھی تب شہین شاہ فریدی نے کپتانی سنبھالی دے اور ان کو صرف پانچ ٹی ٹوئنٹی میٹس کے لئے کپتان بنایا گیا تھا اس کے بعد شہین شاہ فریدی نے اپنے انسیگرام اکاؤنٹ پر ایک ایسی سٹوری ڈالی ہے ایسی مستیریس سٹوری ڈالی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے شہین شاہ فریدی اپنا ایسا پہلو ظاہر کرنے لگے ہیں جس کا دنیا کو اندازت تک نہ ہوگا ناظرین شہین شاہ فریدی کی سٹوری میں انہوں نے یہ میسج دیا کہ مجھے کبھی اس مقام پہ مت پہنچاؤ جہاں مجھے تمہیں دکھانا پڑے کہ میں کتنا ظالم اور بے رہم ہو سکتا ہوں میری سبر کا امتحان مت لو کیونکہ میں سب سے مہربان اور پیارا شخص ہوں جس سے تم ملے ہوگے لیکن ایک بار جب میں اپنی حدوں کو پار کر جاؤں تو مجھے وہ کام کرتے دیکھیں گے جس کا کبھی کسی نے سوچا نہ ہوگا تو سب سے پہلے تو شہین شاہ فریدی سے ہم اتنی امیچورٹی ایکسپیکٹ کرنی رہے تھے کہ وہ اس طرح کی سٹوری ڈالیں گے لیکن اگر انہوں نے سٹوری ڈال دی ہے تو ہمیں سے اشارہ مل رہا ہے کہ قومی ٹیم میں اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جو اسکوارڈ نیوزیلینڈ کی سیریز کے لیے 5 اپریل کو اناؤنس ہونا تھا آج 5 اپریل ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہو پایا آخر قومی ٹیم میں پی سی بی مینجمنٹ میں چل کیا رہا ہے پی سی بی مینجمنٹ کیوں تولی ہویا ہماری ٹیم کی یونٹی کو خراب کرنے میں برباد کرنے میں پہلے بابر آزم کپتان تھے ان کو غلط طریقے سے کپتانی سے ہٹایا گیا زکا شرف نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی چیٹ لیکری اس کے بعد بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا اس کے بعد موسن نکوی آگئی انہوں نے شہین شاہ فریدی کو بھی کپتانی سے ہٹا کے خراب کر آدھنے کے بعد اوڑ حضو ملنی چاہیے کہ اس ٹائم کپتان کپتان ہے آپ کو کس کو کپتان بنہارے ہوں آپ کو کسی کو کپتان بنہارے ہو فؤٹ تو پڑ گی ہماری ٹیم میں ایک سی ایکückے بھائی چڑھا اسی دوسریاری وجہ ٹیم تھی وہ تو ہمارے پی سوی منجمنٹ نے برباد کر دی پی سوی منجمنٹ کو چاہیے کہ اب بھی بھی ہوش کی ناخن لے لیں ورلڈ کپ قریب ہے کسی بھی پلیئر کو آپ نے کپتان بنانا ہے اس کو دو تین سال کا ٹائنگ دیں اس کے بعد اگر آپ کوچز چینج کرنے کی بات کریں وہ بھی پکا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کو کوچ بنانا ہے بار بار چینجز نہ کریں اس طرح ہماری ٹیم کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے نقصان ہوتا جائے گا اور ہم ایک اور ورلڈ کپ ہار جائیں فیل وقت تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کھول میں ٹیم بہت زیادہ خوش ہے آپس میں بھائی چارہ بھی دکھا رہے ہیں جس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں وہ لوگ بظاہری طور پر ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو مسئلے چل رہے ہیں وہ ہمیں ورلڈ کپ نہ ہرا دیں تو پی سوی منجمنٹ کو اس چیز پر گور کرنا چاہیے اور ہماری ٹیم سے ہمارے پلیئرز پر اس چیز پر مکمل طور پر گفتو کرنی چاہیے آپس موسیقی